فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے مردود شیطان سے اللہ کی پناہ ڈونڈ لیا کرو اللہ کی پناہ ڈونڈ لیا کرو آپ کو سمجھ آرہی ہے نا بھئی قرآن پڑھنا ہے تب بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیوں کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی تمہیں تنگ کر سکتا ہے تمہارے دل کے اندر وسوسے ڈال سکتا ہے تمہیں حق سے ادھر ہٹنے کی ترغیب دے سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم قرآن پڑھنے میں تمہارا دل نہ لگے لہٰذا نظر لگ جاتی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگا یار ہوا بھی کچھ نہیں ہے پتہ نہیں اچانک اسے ایسا ہو گیا ہے اب کیا ہوا یار ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ تو قریب المرگ ہے یہاں تک کہ بعض لوگ مر بھی جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اسے کیا ہوا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ نظرِ بَد کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظرِ بَد سے انسان کا جسم نہائیت کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اس کو کھانا کھلایا جائے تو اس کو کھانے کی رغبت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کھلاؤں کھاؤں گا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کیے الٹی وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے پیچس لک جاتی ہیں لیکن وہ کسی دعا سے بھی اس کو آرام نہیں آتا ہے مخار حرارت میں حسوس ہوتی ہے کسرس سے پیٹ میں گیس بھی ہو جاتی ہے نظرِ بَد کی وجہ سے بغیر وجہ کے کسی آدمی کو روتے ہوئے دیکھو بس وہ روتا رہتا ہے یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں بس اس کا جی چاہتا کہ میں روتا رہو اسی طرح سینے میں گھٹن محسوس ہونا جب جمعی آئے تو ساتھ آنسو نکل آنا اسی طرح الٹی کہہ میں نے کہا سردرد جو ہے وہ اکثر انسان کو رہتا ہے جسم سوست طرح ہے کہ کسی کام کو جی نہ لگے جو آدمی کسی کام کے لیے بڑھ بڑھ کے آگے بڑھنے والا ہو تقریر کرنے میں مقابلے جیتنے والا ہو کہ رات کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے اب اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں قرآن کھولوں کوئی میٹرک میں پڑھ رہا ہے یا فیسی میں پڑھ رہا ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے واہ یار عدت مقابلہ سی کارے نہیں سکتے بس ان کیچھڑے اس تو بعد عدد دیلی نہیں کی تاکہ میں سکول دی طرف جاما ہوں یہ ساری ہیں کی چیزیں ہیں نظرِ باد اس سے بچنا بہت ضروری ہے اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم اس کا ورد کرنا اور کسرس سے کرتے رہنا اس سے بھی نظرِ باد جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستو اسی طرح الحمد شریف جو ہے وہ اکتالیس مرتبہ ورد کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی آدمی کو نظرِ باد سے نجات عطا فرما دیتا ہے اسی طرح آیتِ الکرسی جو ہے اگر آدمی اکتالیس مرتبہ اس کو بار بار اگر نظرِ باد لگ جاتی ہے تو وہ اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ نظرِ باد سے وہ بچا رہے گا پھر قُلْ اَعُوذُ بِغَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِغَبِّ الْنَاسِ ان کو دونوں کو ملا کر ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس سے بھی بالکر جادو سے نظرِ باد سے آدمی کو چھٹکارہ مل جاتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات عطا فرمائے ہیں یہ یاد کرو اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھ کر پھونک مارو تو الحمدللہ بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرما دیتا ہے ان کلمات کو لیکھ کر پانی میں بھگو کر پانی چھڑکو بھی اور پانی پلاو بھی تو الحمدللہ نظرِ باد سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اعوذ بکلمات لا حطامت من کل شیطان و حامت و من کل عین لام اگر کسی کا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا کوئی کہتے ہیں نا لوگ کہ بھئی بھئی جو مرضی کریں یار اپنے اپنے مجبور کر کے میں نماز پڑھنا میرا دل کرتا ہے میں پہت جا ہوں انہوں چاہیدہ اے ہے کہ وہ پانچوں نمازوں کے بعد بیٹھ جائے اور ایک ایک تصویر نکالے نہیں تو اکتالیس اکتالیس مرتبہ یہ دعا مبارکہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم و من حمزہی و نفخہی و نفزہی یہ دعا جو ہے وہ اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھ لیا کریں یعنی یہ کتنے ہی وظیفے ہیں جو میں نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی وظیفہ بھی کر لے بڑے بڑے محلق امراض سے انسان بچ جاتا ہے جو نظرِ بد کی وجہ سے حاسدین کے حسد کی وجہ سے آدمی کو اس بیماری میں مبتلا ہونا پڑتا ہے لہٰذا اس کے صدقے الحمدللہ انسان جو ہے ایسی محلق بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور بھی فائدے کثیرہ ہیں ان وظائف کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سب کو حاسدین کے حسد سے بغض رکھنے والوں کے بغض کے شر سے اور بری نظر والوں کے بری نظر کے شر سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين